بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں داری رکھیں گے تو اچھی بیوی نہیں ملے گی یا خوبصورت لڑکی نہیں ملے گی میرے بھائیوں ایسی عورت سے کیا فائدہ جو نبی کی سنت کو پسندہ کرتی ہو ایسی عورت سے کیا فائدہ جو نبی کی سنت کو موڑنے کی تعلیم دیتی ہو اللہ کی قسم ایسی عورت سے آپ کو نہ دنیا میں چین اور آرام مل سکتا ہے نہ آخرت میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنکحوا المرأة لِعربعن لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتِدَادِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے لِمَالِهَا اس کے مال کو دیکھ کر وَلِجَمَالِهَا اس کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر وَلِحَسَبِهَا اور اس کے خاندان کو دیکھ کر وَلِدِينِهَا اور اس کی دینداری کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ دین کو ترجیح دو دینداری کو ترجیح دو تم کامیاب ہو جاؤ تو عورت کی خوبصورتی اور مال کو دیکھنا منع نہیں ہے لیکن سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا چاہیے اس کی دینداری کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہیں داری سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں نماز سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں پردے سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے یہ دور تو نہیں بھاگتی ہے تو یہ چہرے کے مطالق دو باتیں ہوئیں تو چہرے کو مس کرتے ہیں داریوں کو موڑتے ہیں پہلا سبب یہ سوچتے ہیں ہم بہت خوبصورت بن جائیں گے یہ بھی غلط بات ہے اور دوسرا سبب یہ کہ ہم اگر داریوں کو نہیں موڑیں گے تو ہم کو اچھا رشتہ نہیں ملے گا یہ دونوں گمراہی کی بات ہیں